رہی ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا جس طرح سے اسے ہیتھرو ائرپورٹ پر ہمارے ایمبیسیڈر نے سی آف کیا وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا فرض تھا اس کو ریسپشن کر کے جا وہاں چھوڑنے جاتا ہے اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ائرپورٹ پر بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کوٹ کی کمال ہے ایک طرف تو سابقہ وزیر آزم کو ہائی کوٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے ہائی کوٹ کے کمرے سے اسلام آباد ہائی کوٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے ہے اور جس طرح ہائی کوٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے بکلا پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی ملکیت جو جو دروازے تو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھیں کمرے کے اندر جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ ٹھوڑ کی جاتی ہے اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ سپریم کوٹ نے گیارہ مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیاد بھی حقوق کوئی ڈینائل یہ کی گئی تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے انہی زنل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرضی وزیر آزم بنانے کے لیے وہ کیسے اب کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو ہمارے تو امید باروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ندیرہ خاضی خان سے عمر خوصہ کے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہیں ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے ہیں اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ دو پرچے اور درج کر کے کہاں پہلے بہل کر باکے لاؤ جو ساب کا ایم پی ای سٹنگ تھا پی ٹی آئی گا یہ سارے جگہ آل آور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں جناب زل سبانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود کے سپریم کورٹ نے انہیں باسٹ ون ایف میں تاہیات نا اہل قرار دیا ہوا ہے اور اس پر نظر سانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو ایک سو چوراسی تین کی جو ہوں گی جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی تیس دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا آٹھ سات کے ریشو سے اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ ٹلوز ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنیلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی ناہلی تاہیات ناہلی اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی دوہزار سترہ کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آگئی تابع آگئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فور آرٹیکل آہ نائٹی سکس میں ایف ون میں نائٹی ایف ون میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو ون سی جو ون ایف کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاہیات اس کو ناہل کیا گیا ہے وہاں آپ ترمیم بھلے کر لیجئے گا کہ اس کی میاد پروائیڈڈ کر کے میاد اس کی پانچ سال ہوگی آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا صرف ایک ہی طریقہ اور چونکہ پارلمان ہے ہی نہیں آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے قاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گے اور ہمارے کسی امیدوار کے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیے گیا اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھئے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی تاریخ کی بدترین پری پول رگیں گے بدترین پری پول رگیں گے اور اس سوشل میڈیا کہ زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بلکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے سبھی دیکھ رہے ہیں سو اگر آپ نے یہی فیصلہ تیہ کر کے آئے اور لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنانا ہے تو پھر خدا رہا یہ کیوں عذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں جس طرح چیمن صاحب نے کہا اس سے انسٹیبلیٹی بڑھے گی پاکستان کی معیشت ڈوبے گی اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خان نہیں کر سکتا ہے خدا رہا آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی صورت کے ساتھ فیصلے کروا کہ آپ بری ہو گئے پویتر ہو گئے تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی وہ صرف شریف خانوادے کے بارہ میں نہیں تھی وہ باقی دنیا کے بھی تھے جو کہہ رتمند جو تھے جن کے بارہ میں آئے وہ مصافی ہو گئے لیکن ہم نے وہ چھے جو آف شور کمپنیز تھی کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا نام نہیں اور بھائی چھے آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپی کی اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی جس طرح سے لیئرنگ ہوئی جس طرح سے کازی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے جس طرح سے ساگڈار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا جس طرح سے براڈ شیٹ براڈ شیٹ جو آہ یعنی ایسٹس آہ فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو انہوں نے جو فائلز انہوں نے جو ان کی آن ارڈز کی ساری پروپنٹیز اور جس طرح سے پھر جی آئی ٹی بنی اور دس والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے وہ سب یہ کہتے ہیں اردی کی ٹوکری تھی جی وہ تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پویتر ہو گئے اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے اتنی دھاندری کے باوجود پری پولنگن کے آٹھ فربری ہونے دیں الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں پھر خائف کس لی ہیں درتے کس لی ہیں یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ہندوستان اور بانگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے یورپ پہ تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہیں یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھتے وہ نشان پر ہی بورٹ دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو کسان کو مزدور کو دیکان کو ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ خوش نہ ہوں کل کو شیل کی باری آ سکتی ہے پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلوار کرتے رہیں گے حصر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں نوٹ میں لکھا کہ سنتالیس سے ہم جو کھلوار کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں کسی کو تاہیات ناہل کرتے ہیں کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے خدارہ ہوش کے نہ کھن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں ہی تب ہی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی اللہ تعالی کی حاکمیت ہے عالی کے تابے دے دیں جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور پھر آیا آرٹیکل پانچ میں لکھا گیا کہ وفاداری آئیں عوام کے ساتھ اور تابداری آئیں ان کے ساتھ یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو چاہے وہ کوئی بھی صدرے ہو یا ہو سو تابداری اور بفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے تو اس کو ملہوز رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیل ان فری ہونے دیں تب ہی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترکی کروا لیتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ بہار کا چیرنگ کیا ہے سپریم کورٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر لیا ہے ایک جماعت کے اطراز کے اوپر ایم کیم گئے جبکہ یہ پر ایک آر او کا معاملہ تھا اس کا تبدیل بھی کیا ہے اس کو چیلنگ کرنے سے کیا پیغام گیاں جائے دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں ریٹرنگ آفیسز ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر اور اسیسنٹ کمیشنر یا ایڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹیو ہائر آئر کی میں ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیئے گئے وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیئے گئے وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیئے گئے سپریم کورٹ کے اس حکم کی تضلیل اور تضحیق کی گئی ہے اور ایک ڈیپٹی کمیشنر جو ہے اسلام آباد وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے پانچ مینٹیننس اور پبلک آرڈر آرڈنس صرف اس کا نہیں ہے بے شمار ڈیپٹی کمیشنر کے آرڈر ہیں آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری سے تیسری عدالت ہے اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں ہمارے پاس کیا لینے ہے اس حد تک جو بے بیبسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی یہ آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں یہ کیئر ٹیکرز نہیں اب رہے یہ چیئر ٹیکر یہ تسلسل ہے اس کا کنٹینیوٹی ہے اس کی اور یہ جس طرح سے تضلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی یہ ریٹرنگ آفیسز کو دیکھیں جب تک یہ جوڈیشل آفیسز نہیں اگزیکٹیو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں چیپ جسٹس اور ایڈنسٹریٹر جائے ہم کے سو اس لیے نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ہم تو چاہتے دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے ہم تو چاہتے مقابلہ ہو بالکل دیکھو خوب ان پہ تاری ہے اور مریم نے میسج دے دینا آٹھ پروری کوئی انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا اب یہ تسلیح رکھ لیں ان لیڈروں کو دیکھیں بلاول نے دس پوائنٹ دیئے بتا دیجئے گا رول آپ لاکہ کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے بتا دیجئے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے نواز شریف جس گبراہٹ میں آ کر کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنا رونا روتا ہو کہ نائنٹین سیونٹی نائنٹیز کی الیکشن میں اور نائنٹین نائنٹی کی پالٹکس میں ابھی بھی وہ پسا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلتا رہا ہر بار آپ کو وہ کہتا میری حکومت کیوں ختم ہوئی میری حکومت کیوں ختم ہوئی وہ آپ کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا he's now gone he's a history بن چکا ہے ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا اس کرٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کر آ رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لے کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے یہ عدلیہ پہ آٹیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سارے لوگ موجود تھے پروسیڈنگ کیسی تھی چار گھنٹے وہاں پروسیڈنگ ہوئی ہے جس صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکا ہے کیا عدالتوں کی کروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بنچ کراؤ تو فل بنچ بناو اور یہ یہ ججز نہیں بیٹھیں گے اور یہ جب جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں یہ اس باگ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ اور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ وہ میس حیب دوبارہ نہ ہو اس لیے ہم نے یہ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی بات ہے نہیں ہے اس کا کیا لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیرائی ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے ہر جگہ پی ٹی آئی کی وزیرائی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے ہم تو سٹرگل کر رہے رول اپ لوگ کے لیے سپریمیسی کے لیے کنسٹیس کنسٹیچوشن کے لیے اس لیے ہم بار بار یاد دہانی کر رہا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپرین کورٹ کی حکم کو دکے مارے گئے تو سر کیا یہ ان کے ناہلی نہیں ہے آپ کو لگ رہے کہ یہ چیپ جسی صاحب پاکستان سر حکم کی اوپر پاکستان نہیں کر رہا ہے دیکھیں بلکل یہ توہین ہے انہوں نے سوال کیا ہے ایک منٹ یہ بلکل توہین ہے عدالت کے زمرے میں آتا ہے اسی لیے بیرسٹر آہ بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا یہ سبل سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کی ہیں دھکے مارے ہیں سپریم کورٹ کی بیزت کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کو بیزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے اور اس طرح سے ایک ڈپٹی کمیشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں بلکل سریعہ انتوہین عدالت آتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے نہیں دیکھو ہمیں کوئی ڈائرکشن نہیں دے رہا پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹ فی ڈیموکرسی ہے اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پیٹیشن بھی گزاری ہے ہماری کمیٹی ہم بنی ہے پارلیمنٹی بورٹ بڑا ہے ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے ریجنل پریزیڈنٹ سے پھر ہماری کمیٹی نے کور کمیٹی نے انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا